مورے سیس کیے رنڈ مالا موسی بھگتی درائی دیوہ میں جانی نہیں تمری شیوہ موسی بھگتی درائی سوامی ہم سے بید کہو نجدھامی میں بالا ہوں ابلا بھولی پارنبا ہو ہمری ڈولی پورک جنم کی قتھا سناو مول منتر حسیب ہم کو راو مول منتر میں بھوبے کا ایس سناو مو ہی جگن جگن کے پات تک چھٹے ہیں چھٹت ہے دل دروہی بھون رہی بہوسا گرما ہی موکس مکتی کے داتا تم ہی شیس پکڑ سندے وی باتا کو اپدسی ملا وی داتا اب آتھ جوڑ کے چرن پکڑ کے نوولی وگوان آپ نے میرے سر یہ گلم ڈال رکھے اور میرے سے انبول منتر چھپا رکھا میں تب اڑی باڑی ایک بالک ہوں آپ کی بچی سمجھو آپ کے گرو روپ میں آپ کی بچی ہوں میں بالبودی ہے میری آپ تو بھگوان ہو ایس ہو آپ نے میرے سے یہ انبول منتر چھپا رکھا اس پرماتمہ میں بھوب کا یعنی منتر شیب جی دے رہے ہیں لیکن وہ پرماتمہ کے پانے کا پھر کیا بتاتے ہیں شیب جی بولے اس کا شر پکڑ کا روہ تھی جب اوپر نوٹھائی کوٹھو ایک بار بیٹھ میری بات سنو کہتے ہیں سیس پکڑ سن دے بھی باتا کو اپ دیسی ملا وی داتا شر پکڑ کا نو بولا نو بتاتے نہیں ملا کون وی داتا اچھی آتما یعنی بھگوان نہ آیا وادوں تیری بودھی نے چینج کر گیا کو اپ دیسی ملا وی داتا یہ تو نہ ہی گیان تمہارا ہم سو بھید کہو پر وارا اب شیب جی بولے یہ تیرے سطر کا لیول کا گیان کون ہے جو تو آج بول رہی ہے یہ تیرا گیان نہیں ہے کسی اور نے بتا ہے بتاؤ کون ہے گرجہ کا ہے سنو شیب سوامی تارن ترن آدگن نامی نارد منی اپ دیس سمودم دینہ گیان جھان پر مودم مجھے نارد جی ملے تھے اور انہوں نے یہ ساری بات بتا جی ملے تھے سیو سمرت بولت ہے جب بھی گوری گیان سنایا تب ہی کوٹ کلب جگ پر لے بیتی گیان جان سب ہی پرچیتی تم رامن نارد منی پھیرا سنو گیان تم گوری میرا بن کھنڈ تلو گوری دیوانی پنچی سنے نا ہمری بانی اپنا اتماو پاربتی پیر پکڑ کر رو رہی ہے اور کہنے لگی ہے وہ گون جب میں مرتی تھی کیا آپ دکھی نہیں ہوتے تھے آپ دکھی نہیں ہوتے تھے بگوان سیب جی کہتا ہے کہ میں کتنا دکھی ہوتا تھا وہ میں ہی جانتا ہوں ساری کتھا بتائی کہ ایک بار تیرے مرتی ہوگی تھی راجہ دکھت کے دربار میں تن جلکہ مر گی تھی تیرے شریر اسٹھی پندر نہ ٹھائیں دس ہزار ورس تک پاگلوں بھی ترہے سینے سے لگائے پھرتا رہا میں اتنا دکھی ہوتا کرتا جب تو مریا کرتی ہے اور میں نے تیرے کو بہت بار کوشس کی بگوان شیف جی کہا کرتے تھے کہ بگوان کی بگتی کرنی چاہیے وہ خود بھی ساتھ نہ کرتے لیکن لوک وید کے آدھار سے پاربتی نیو کہا کرتی جس کے پتی بگوان ہو آپ سب دیووں کے دیو ہوا بگوان ہو کیونکہ وہ اپنے اسی بھی دان سے تو مجھے کیا ضرورت ہے بگتی کرن کی آپ کو پانے کے لیے بگتی میں نے کر لی اب مجھے ضرورت نہیں آپ تو پرماتمہ ہو میں اور کیا پاؤں گی سے آگے اتنی بودھی کا سطر ہے ان دیویوں کا اور دیوتاوں کا تو بگوان شیف جی بار بار بہت سے کئی بار پرسنگ چینج کریا کرتا ہے بتاتا تھا بگتی کرنی چاہیے پرماتمہ کی سادھ نہ سے موقس ہوتا ہے لیکن یا کانہ پہ گھٹاڑ جا کرتی پاربتی سنیا نہ کرتی تو بگوان شیف جی کہتا ہے کہ پاربتی من کوششتہ بہت قریب پر تنہ میری ایک نہیں سنی ایسے سمیہ میں یہ منتر میں تجھے دے نہیں سکوں تھا کیسے کہ جیسے ایک سیپ ہوتی ہے جس میں موتی بنتا ہے ایک جیو ہوتا ہے سمودر میں اور آپ نے یہ چھوٹے موٹے طلابوں میں دیکھے ہوں گے سنکھ جیسے آکار کے سکت سی داتو بن جاتی ہے ان کے سریر اندر کیڑا ہوتا ہے جیو ہوتا ہے ایسے ایک سیپ ہوتی ہے چپٹی سی ایسے سکت سے سنکھ جیسے اس کا کور ہوتا ہے سریر ہوتا ہے اس میں ایک جیو ہوتا ہے سیپ بولنے اس نے اور سیپ میں موتی تب بنتا ہے جب اوپر آکاس کا سوچ جل سواتی بوند بولتے ہیں ورسہ کے دنوں میں ورسہ کا جل اس کو پرابت ہو جائے اس کے موں میں ڈل جائے اور وہ اوپر کے سواتی بوند کو لے کر وہ موں بند کر لیتی ہے اور اس سے موتی بنتا ہے ایک سم کی لاپتھر اور جب تک وہ موں کھلا نہ ہو اس سیپ کا چاہے اس کے اوپر پورا سامن ورس جا بادوا بھی برس جا ورسہ ہوتی رہے وہ جل اس میں اثر نہیں کرتا جس سے میں اس کا موں کھلا ہو اور پھر وہ ایک بوند بھی تیری اس اوپر کے پانی کی اسی سے کام بن جاتا تو بگوان شیف جی نے کہا کہ تیرے انتہ کرن کا موں اس سیپ کی طرح بند تھا اور میں کتنا گیان سنا دیتا کتنی بار یہ منتر بتا دیتا تیرے کان نہ مانی پڑے نہ تو ماننے نہ اتنے بغتی کرنی تھی یہ ورث کرنا یہ احسان مول منتر ہے یہ ورث کرن کا نہیں مجھے پاپ لگتا اب تمہارے انتہ کرن کا موں کھل گیا اب آپ کے حردے میں ڈیمانڈ ہوگی اب تیری چاہ اتنی پربل ہوگی ہے اور اب میں یہ منتر آپ کو دوں گا آپ کے اندر اس سیپ کی طرح موٹی بن جا گا اور نہیں تو میں سناتا رہتا یہ اوپر کر جاتا کوئی اثر تیرے ہونا نہیں تھا پھر ان کو وہاں جہاں آج کل امرناتھ بنا رکھا ہے وہ ستھان وہاں لے گئے کہنے لگے پاربتی ایکان ستھان پر چل یہ احسان مول منتر ہے کسی اور پرانی ان ادھکاری کے کاننامہ پڑھنا نہیں چاہیے پناتماوں یہ راکسس کیسے بن گئے اب یہ کیسے بن گئے راکسس کے یہ نام بھی لے لیتے گروہوں پہ یہ سارے برامنے تھے عام جنتہ ہی تھی یہ نام بھی لے لیتے منتر لے لیتے گروہ جی سے پھر وکار چھوڑتے نہیں منتر بھی جاب کرتے رہتے وکار بھی کرتے رہتے تو ان میں صدھی آ جاتی وکاری پرانی میں پھر بکواد گنی ہوتی ہے وہ بکواد کرنے لائے گئے تو ایسے پھر وہ صدھی آنے سے ان دیوتاؤں کو ستان لائے گئے الگ گروہ بن گیا وہ راکسس کرنے لائے گئے تو اس لیے اس منتر کو عام پرانی کو نہیں دیا جا سکتا پہلے اس کے لیے تیار کیا جاتے ہیں گیان سمجھا جاتا ہے نیم بتا جاتے ہیں ان کو پولائٹ بنا جاتا ہے کربی نور بنا جاتا ہے تب یہ منتر دیا جاتا ہے نہیں تو اس منتر کو پاک ہے ان میں سکتی سی دھیان آ جاتی ہیں اس لیے یہ منتر عام وقتی نہ تو دے سکتا عدی کاری سے ہی دیا جاتا عدی کاری کا دیا ہوا لاب دیتا ہے ویسے نہیں دے گا اور عام وقتی کو بتا دیا تو اس کا درپیو کرے گا وہ ہانی کارک ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ منطر گپت رکھے جاتے ہیں تو جہاں آج کل امرناتھ بنا رکھا ہے وہاں ایک سوکھا ورکس تھا کتی بلکل سوکھا کھڑا تھا اس کا ٹینی ٹینی وہ رہ رہی تھی اس کے ورکس کی کھوگڑ میں اس سوکھے ورکس میں ایک سراخ بنا لیتے ہیں پکسی اس میں ایک توتے نے انڈے دے رکھے تھے بگوان شیو جی وہاں بیٹھ گئے جا کے اس پیڑ کے نیچے اور اتنے پہاڑوں پہ اوپر پاربتی کو بٹھا لیا اور وہاں اپنے ہاتھ سے ایسے تین بار جور کی اتھیلی سے آواز کر دی تو اتنی جور کی آواز ہوئی وہاں پہاڑیوں کی ویلیوں میں سے گونجتی ہوئی اتنا بھینکر آواز ہو گیا کہ وہاں اس پاس کے پکسی جو تھے وہ سب بھاگ دور اڑکے وہاں کوئی جیو نہیں رہا اس انڈے میں جو کھوگڑ میں انڈے تھے جو سوشت انڈے تھے وہ تو بچے بن کر اڑ گئے اتنی ہی تاڑی سے ایسی ان کی اپنی بھگتی سے ایسی ان بوچھار کی ایک گندہ انڈا تھا انہی میں سے وہ وہی رہ گیا اپنے آتماؤں جیسے آپ یہ استھیاں چنتے ہو نا پھول ٹھاک ہے گنگا مگیر کاؤ ڈال کاؤ اس کا کارن کیا ہے کہ پہلے تھے ان گیان ان رسیوں نے بھرامنا نے بھگتی گلت کرائی بھگتی گلت کرنے سے وہ بھوت بن گئے اب بھوت جب یہ جیسے شریر چھوڑ کر جاتا ہے یہ پرانی اس میں بہت ممتار ہے جاتی ہے اس کی ایک کوئی قرائے پر رہا ہونا کسی کے مکان پہ اور قرائے پر چھوڑنا پڑ جا تو کئی دن تو وہ بھی یاد آوے کہ ہم وہاں نورہ آ کرتے تو یہ شریر چھوڑ کر جب یہ پرانی جاتا ہے منوس تو اس نے بہت یاد رہتی ہے اس کی بہت طرف ہوتی ہے اور وہاں زا کر پھر یہ بھوت یونی پرابت کر کے واپس آ جاتا ہے تیرہ دن میں اس کی ساری کریا اوپر پوری ہو لیتی ہے پھر یہ جو بننا ہے گدھا کتا سور دیوتا یہ بن جاتا ہے تو ان برامن لوگوں نے کیس سمجھداری کری اور تین پتا موکس مارکسن کا حکون ہے انہوں نے کیا کیا کہ تم اپنے ماتا پتا کے بھائی بہن کہ جس کے بھی جو شریر چھوڑ جاتا ہے انتین سنسکار کرتے ہو تو وہ ساری راک اس کی استھی اٹھا کے چنک کا حسمت ہے اور گنگا میں گیرہ ہو دریہ میں کیوں گیرہ ہو بھائی کس لیے کہ اس کا موکس ہو جاگا مکتی ہو جاگی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تیرہ دن تے پہلے اٹھانی پڑے ہیں یا وہ تیرہ دن کتی اٹھانی ضروری ہوتی ہیں ایسا انہوں نے بتا رکھا ہے وہ کیا کرتا ہے وہاں سے جو پریت بن گیا وہ واپس آ جاتا ہے اور کوئی بھیوں نہیں مچلا گیا تو وہ بات الگ ہو جاتی ہے تو بھوت بنتے ہی وہ اپنے گھر پہ ہوگا گھر پہ کیا کرتے ہیں منتر منتر کر کے کیل گاڑ دیتے ہیں لوہے کی کہ گھر میں نہ آجا جب تب ماتہ پتہ پوجہ تھی عریب کدے گھر میں نہ آجا بھوت بن گیا وہ کیا کرتا ہے پھر دیکھتا ہے تیرا سریر کہاں گیا اٹھا کر لے گے سنسان گاڑ پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں وہ کیا کرتا ہے وہ استھیوں کے چپک جاتا تھا جیسے پہلے اٹھاتے نہیں تھے پھر یہ کریا شروع گری ان اپنے سریر کو ڈھونڈتا ہے ایسے وہاں وہ راکھ میں ایک بھی اڈی اپنی پا جائے نا اس نے ایک اڈی بھی اس کے بھی چپک جاتا ہے میری ہے اور پھر یہ جنتر منتر کرنے والے سیوڑے ان اڈیوں کو اٹھا لاتے تھے اور ان اڈیاں کے چپیاں وہ بھوت آ جاتا تھا پھر اس کو اپنی سیدھیوں سے لے کر کے کنٹرول کر لیتے تھے پھر اس جیو کا درپیوں کرتے ہیں تو ان برامنوں نے یہ چطورتہ کر دی کہ وہ آوے گا بھوت بنے گا پکہ ہوتھ گارنٹیڈ ہے اور بنتے ہی پھر وہ سنسان گاڑ پر جاوے گا ان اڈیوں کے چپکے گا اور یہ جنتر منتر کرنے اس کو اٹھا لے جائیں گے اور اس کو وہاں سریر نہیں ملے گا تو وہ کہیں اور چلا جاگا چھوڑ کے وہاں سے دور باگ جاگا اب یہ تو ان کی اپنی سوچ تھی کہنے کا بھاو ہمارا یہ ہے آپ داس یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ پھر کریا ہے اس جیو کی صبح ہے جیسے وہ گندہ انڈہ ہو گیا اور اس جیو کا سنسکار تھا اس گندے انڈے میں ایسے ہی اس کی مرتو ہونی تھی وہ انڈہ خراب ہونا تھا اور وہ جیو پہلے ہی اس میں بھیج دیا جاتا ہے کہ تیرہ سنسکار بھیجو ہے ایٹومیٹکلی تو کچھ دن ہی اس میں رہنے سے وہ جیو اس کو اپنا مان لیتا ہے اور وہ جیو آتما اس گندے انڈے کا چپکی بیٹھی تھی انڈہ تو خراب ہو چکیا تھا وہ سوچتھنی بننا تھا بچہ تو بننا نہیں تھا آتما اس کا چپکی بیٹھی تھی کہ یہ میرا ہے اس کے اندر ہی پڑی تھی تو ادھر سے بھگوان سیو جی نے پاربتی کو پہلے تو کتھا سنائی جاتی ہے کہ ہمارے سریر میں ایسے کمل ہیں مول کمل میں گنیش جی کا واسہ سواد پھر دوسرا کمل ہے اس میں برما جی کا واسہ پھر نابی کمل میں بشنو جی اور لکشمی جی سواد چکر میں شاوتری برما جی کنٹ کمل میں درگا جی ایسے ایسے ساری بتائی جاتی ہیں ایسے بھگوان ہے ایسے بکتی کرنی چاہیے تو وہ پروچن جو دیئے اور پھر یہ منطر سنان لگے یہ پانس منطر آپ کو دیئے جاتے ہیں یہی منطر پاربتی کو بھگوان شیف نے دیئے تھی جو آپ جی کو ساتھ دیتے ہیں اب کیا ہے کہ یہ پانس منطر تو یہی تک کے ہیں ان کملوں کو کھولنے کے اور پہلا اور لاشٹ والا جو منطر ہے یہ پورن پرماتمہ کا ہے تو اس کے ساتھ اگر یہ ہم نہیں ملاتے تو یہ پھر ان کا کچھ اور ہی پرارو بن جاتا ہے یہ دو ساتھ ملانے سے پھر ان کے جو جتنا ہمیں چاہیے اٹھنا ہی یہ کام کریں گے جیسے کوئی بید جڑی کئی جڑی ملاتا ہے کئی جڑیوں کا ایسا تیز سو بہا ہوتا گرم ہوتی ہیں کچھ ایک تھنڈی ہوتی ہیں سب کو ملا دیتا ہے تو نورمل بن جاتی ہیں یہ جی گرم ہی کھلا دی جائے ایک ہی تو وہ الگ ہی گن ہوگا الگ ہی لاب دے گا واسطہ ہی لاب نہیں دے پا ہوگی اس پرکار ان سب ہی کو ملا کر ایک اوستی بنائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سیو پران میں ویشنو پران میں کئی جگہ لکھا ہے ہرم 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 کی تلکھا شرم 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 تو یہ وہی بنتروں کو کوئی تو لونگ لونگ کھا رہا ہے کوئی لچی لچی چا بن لائے گی رہا ہے اور ہم نے اس کی ایک وہ بنا دی زڑی سب کی تو وہ الگ گن تھا اب اس کا کل مل کر سارے کا ایک شہی لاب دیں گے رو کٹیں گی تو پاروتی جی کو جب بنتر سنانے شروع کیے تو وہ گندہ انڈا بھی ان منتروں کے پر باو سے سوشتھ ہو گیا اور اس میں بچہ نکلایا توتے کا بچہ بھی